اچھا ہماری کتنی سٹوڈنٹس ہیں کہ جن کو سائٹ پاپ میں لائنز کریئٹ کرنا نہیں آتی ہے اور انہیں بہت شوق ہے سکھنے کا تو وہ سب پریزنٹ ہو جائیں کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ریال برائٹ کا ہے سٹائل وہ بھی لائنز کے ساتھ آپ کو کریئٹ کر کے دکھانے والے ہیں بہت ایزی تکنیک سونے والی ہیں بہت مزے مزے کی ٹپس آپ کو دیں گے ویڈیو کو لاسک دیکھتے رہیے گا اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا ریکویسٹڈ ویڈیو ہے ٹھیک ہے ہماری ہر کلائنٹ کی ریکویسٹ بھی یہ ہوتی ہے کہ پلیز ہمیں لائنز والا ہیسٹائل جو ہے وہ کریئٹ کر دیں اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے ہم لوگوں نے بیک پر دھپٹہ سیٹنگ کرنے کے لیے ایک ہائٹ کریئٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا دھپٹہ جو ہے جو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ ہیوی دھپٹہ ہے اس کے چاروں طرف جو ہے وہ پروپر بورڈرز بنی ہوئے ہیں ان بورڈرز کو اچھے طریقے سے جو ہے فکس کرنے کے لیے ہم یہاں تھوڑی سی نیٹ ڈونٹ میں سے لے رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے بالوں پر لپیٹ کے اس کو جو ہے ہم دونوں طرف سے ٹپ پلی پن لگائیں گے اور جو اس کے کنارے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ یوں پن کے ساتھ اچھے سے فکس کر دیں گے ٹھیک ہے اتنا سا کام ہمارا ہو گیا اب یہاں پر ہم پہلے اپنے بندیا کی سیٹنگ کرتے ہیں جب بھی آپ بندیا کو سیٹ کریں آپ بلکل سینٹر پارٹیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھیں بندیا تھوڑی سی بھی درودھر ہو تو پھر مزہ نہیں آتا ٹھیک ہے پھر آپ کو کمپیٹری طور پر اپنے سٹائلنگ پر مطلب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے جو اپنے ہم نے نیٹ یوز کی ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر ہی ایک اور سٹیپ لے کر اسے اچھے سی بیک کو مین کر کے اور بندیا کو ہمیں ایک اور پین لگا رہی ہے تاکہ ہماری بندیا فنکشن تک ہلے بلکل نہیں ٹھیک ہے تو اور اب ہم جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ سیکشن جتنا کیونکہ اس طرح آج کی جو ہماری برائیڈن کے بال ماشاءاللہ سے کافی ہیلڈی بال ہیں اور ہیلڈی بالوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر فرنٹ سے بھی ہیلڈی ہو تو آپ جو ہے کتنا بھی زیادہ ہائٹ کریئٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جو لائٹ بال ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا پرابلم رہتا ہے آپ کو کہ آپ صحیح طریقے سے ہائٹ نہیں کریئٹ کر پاتے ہو لیکن اگر بال ہیلڈی ہو پھر اس میں کریم پھوا ہو اس میں اچھا سی موس وغیرہ لگا ہو اچھے طریقے سے آپ نے بال کو پرپ کیا ہو تو بالوں میں بہت اچھا وولیم آ جاتا ہے اور آپ اپنی پسند کے پف کریئٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے ایک ہائٹ اچھی طریقے سے ٹائٹ والی ہائٹ بنائی ہے آپ یقین کریں اس کے اوپر آپ کا دھوپٹہ اگر آپ فائف کیجی کا بھی رکھ لوگے نا تو یہ بالکل بھی ہ آپ موسیٰ گئے لگی نہیں ہے اب یہاں سے ایک اور سیکشن میں لے رہی ہیں اس سیکشن میں بھی اچھی خاصی بیک اوپنڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے جو ہم نے ایک ہائٹ کریٹ کی ہے اس کے ساتھ اس کو بالس کرنا ہے اور جب بھی آپ نے ہائٹ کرتے وقت بیک اوپنڈ کر رہی ہیں تو آپ نے جو ہے مطلب کے بیک اوپنڈ کو رورز کی اندر کرنا ہے ٹھیک ہے پیچھے پیچھے بیک اوپنڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بال سالا جو ہے وہ پیچھے کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ نے روٹس میں ہی بیکو مین کرنی ہے اور اگر آپ نے کنمپنگ نہیں کیوئی تو پھر آپ نے ساتھ میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیر سپری کا بھی یوز کر دیں اب ہمارا ہمارا بلکل ایک پف جو ہے وہ ہائٹ کے لیے ریڈی ہو چکے آپ اس کے اوپر آرام سے اپنے دوپٹے کو سیٹ کر سکتے ہو اور یہاں پر اگر آپ کی برائٹ کے گھنے بال ہیں تو آپ ایک سیکشن لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ ہاک بال ہی ہم نے لیدہ لیدہ کی ہے اور ایک ڈونٹ جو ہے اس کی آپ کو نیڈ ہوگی آپ نے اس ڈونٹ کی ساتھ جو ہے وہ ایک بد بنانا ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ ہماری جو مطلب تھوڑا سا جو فرنٹ کا بورڈر ہوتا ہے نا وہ ہمارا فرنٹ والے پف کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو پیچھے سے اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ ہمارا جو ڈونٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر ہوتا ہے اس لیے ہم ڈونٹ کو ضرور نیوز کرتے ہیں اور ڈونٹ کی اندر اس طرح سے پنس لگاتے ہیں کہ دوپٹا ہمارا کھینچہ نہیں جائے ٹھیک ہے بڑی اچھے طریقے سے آپ نے ڈونٹ کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے یہ چاروں طرف میں نے اس طرح پن لگا لی ہیں نیچے کی طرف بھی آپ نے کروس میں دو دو پنس لگا لی رہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو اپنی جوڑا پنس کی مدد سے جو ہے کیا کرنا ہے اپنے ڈونٹ کو سیٹ کرنا ہے ڈونٹ لگانے سے پہلے ہم نے اپنی پونی کے بالوں کو اوپر اٹھا لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس طرح سے جو ہے اپنے جوڑے کے چاروں طرف سے بڑی پنس کے ساتھ سیٹ کر کیا اور اس کے بعد ہم اس کو اس طرح سے لا کے نیچے ایک ربہ ڈال کے بالوں کو اندر فولڈ کر کے ایک بند جو ہے یہاں پر کریئٹ کریں گے ٹھیک ہے چاہیں تو آپ ان بالوں کو فولڈ کر کے اوپر اندر کی طرف ہی فولڈ کر دیں ساروں کو چاہیں تو آپ اس جوڑے کے بریڈ بنا کر بھی سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے نیچے آپ نے اگین پھر سے جوڑے والے پنس جو آپ کی نیچے پن لگی ہے اس کے اندر ہی اس طرح سے جو ہے وہ دو تین پنس لگا دینی ہے کہ آپ کا یہ اچھے طریقے سے آہ ہے سٹیل جو ہے وہ فکس ہو جائے سائٹ مانگ کو میں نے اس طرح سے زگ زگ میں نکالنا ہے کیونکہ لائن کرتے وقت اگر زگ زگ مانگ رکھو گے تو وہ اوز بہت زیادہ خوبصورت لگے گی اب مجھے یہاں جھومر کی سیٹنگ کرنی ہے تو جھومر کے لیے بھی مجھے اندر بیگو میں چاہیے تو میں اس طرح سے سٹیپ جو ہے وہ اٹھاؤں گی اور یہاں تھوڑی سیٹ کر لوں گی تاکہ ہمارا جھومر اس پر اچھے طریقے سے سیٹ ہو پائے اور جھومر کو سیٹ کرتے وقت آپ چھوٹے چھوٹے بالوں کو جو ہے وہ مطلب کے فرنٹ کے اوپر آپ اپنی لیئرز اچھا ہے آپ ان کو سٹریٹ رکھیں یا پھر آپ کلز کریں آپ نے لیئرز جو ہیں وہ اس طرح فیس کے اوپر گیری رہنے دی رہی ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں ٹھیک ہے خاص اور پہ جب آپ سارا زیادہ وولیوم والا ہی سٹائل بنا رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ کی لیئرز جو ہیں وہ فیس کے اوپر گرنی چاہیے برائیٹ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے ایک روز میں پین لگا دیا ہائٹ کیریٹ کر لی ہے اچھے سے سپری کریں گے اس کے اوپر کوم کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر دیکھیں گے کہ ہمارا جھومر کس طرح سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے جس طرف سے زیادہ خوبصورت لگے اس جگہ پر ہم نے اپنے جھومر کو اچھے طریقے سے سیٹ کر لینا ہے اور جھومر کو بھی آپ نے دو تین پینز لگا کے فکس کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ کا جھومر ہلتا رہے تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ بڑا پرابلم رہتا رہتا ہے آپ کی صحیح سے زیادہ سیٹنگ کسی بھی چیز کی سیٹنگ اگر آپ سے ٹھیک نہیں ہو ٹھیک ہے یہاں سے پر ہم لوگوں نے اس طرح سے بالوں کے کو فولڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں پہ ہتیلی پہ اور اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے بالوں کو اس طرح سے جو ہے وہ کینچ لینا ہے والیم بالوں میں اچھا ہے اچھا ہے کریں کیا ہوا ہے بالوں میں تو آپ بہت ہی آسانی سے یہاں پر لائنس کو کر سکتے ہو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی لائنس نیٹ ہوں جب آپ کو پورا مطلب گائی ٹین میں جائے کہ کہاں کہاں پہ آپ کی لائنس کریٹ ہونی ہے تو پھر آپ نے سپری کرنا ہے نوہ ہی کا میں نورمل والا سپری لے رہی ہوں اور اب میں جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا کھینچ کھینچ کے ان لائنس کو تھوڑا تھوڑا سا جو ہے وہ ویزیبل کر رہی ہوں ٹھیک ہے نوہ سپری سے یہ ہوگا کہ ایک دم سے آپ کی ان لائنس میں وہ فکس نہیں ہوں گی اگر آپ کو بعد میں ان کو تھوڑا بہت دوپر نیچے بھی کرنا پڑے گا تو آسانی سے ہو جائے گی جبکہ ہارڈ سپری لگینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ سپری ایک دفعہ لگیا جس جگہ لگ جاتا ہے اسی جگہ سے ہی بال بہت ہارڈی طور پر چپک جاتا ہے اس لئے میں پہلے نورمل سپری سے کام کر لیتی ہوں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے میرے طریقے کے مطابق میں پہلے جو ہے وہ مطلب نوہ سپری سے ہی سارا فکس کروں گے اس کے بعد پھر میں اس کو ہارڈ سپری کروں گی اور اب آپ نے بلکل اچھے طریقے سے نیٹ جب آپ کی یہ لائنس آ جائیں گے پھر آپ نے پیچھے جو ہے اس پپ کو جو ہے وہ آپ نے پنس لگا دینی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ڈبل یا کرو سپین لگائیں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کا یہ والا پپ جو ہے وہ مطلب کے ہی لے نہیں اپنی جگہ سے پنس لگانے کے بعد اگین پھٹ سے میں ان کو نیٹ کروں گی اور ساتھی کوئی چھوٹی یوں پنس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہر ایک سیکشن کو جتنی بھی ہماری لائنس ہیں ان سارے سیکشن میں اس طرح سے جو ہے وہ پنس لگا دوں گی کیونکہ ابھی مجھے اس کو ہارڈ سپری سے فکس کرنے ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں لائنس کر رہی ہوں تاکہ کیونکہ ہارڈ سپری کر لیا اور اب جو سائٹ والے بال ہیں ان کا اگین پھر سے ایسا ہی ایک بنا کر اس میں بھی لائنس کر رہے کر لیں گے سیم اسی میتھل کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے بالوں کو پکڑا گائیڈ لائن پہلے ہم نے بنانا ہے اس کے بعد سپری کرنا ہے پہلے سپری کر لیں گے تو بال چپکے چپکے ہو جاتے اور پھر آپ صحیح سے پکڑ نہیں پاتے اب لوگوں نے جیسے فرنٹ کے اوپر پف ریڈی کیا تھا سیم اسی میتھل کے ساتھ ہی سائٹ پہ پف تیار کر لیں گے ہم بنا لیا اب اسی طرح سی لائنس کر ریڈ کر کے اس میں اپنے یو پین کے ساتھ ہولڈ کریں گے اور اب اسی طرح سٹیپ بے سٹیپ ہمارے سارے سیکشن بنیں گے ٹھیک ہے آپ اس کو لوس بھی رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہائٹ بھی کر سکتے ہو آپ کی اپنی مرضی ہے ہم لوگوں نے کچھ اس ٹائپ کے سیکشن بنائی ہے اب نیچے والے سیکشن کو بھی ہم نے سیم اسی کے ساتھ ہی ملا کر آپ نے جو ہے وہ مطلب ورکنگ کرنی ہے اور ان کو بھی ہلکا ہلکا سٹیچ کر کے پینس لگاتے سے لے جانا ہے اور یہ پورا بیک پہ ہمارا لوس بن جو ہے وہ کریئٹ ہوگا امیدہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ہمارے سریئر بلائٹ کا ہیئر ڈو ٹھیک ہے لازمی کمینٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اس کے ساتھ ہی نازیہ خان کو آپ کو پیجاتے دیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی